زبور 69 اے خدا مجھ کو بچا لے کیونکہ پانی میری جان تک آ پہنچا ہے میں گہری دلدل میں دوسا جاتا ہوں جہاں کھڑا نہیں رہا جاتا میں گہرے پانی میں آ پڑا ہوں جہاں سیلاب میرے سر پر سے گزرتے ہیں میں چلاتے چلاتے تھک گیا میرا گلا سوک گیا میری آنکھیں اپنے خدا کے انتظار میں پتھرا گئیں مجھ سے بے سبب عداوت رکھنے والے میرے سر کے بالوں سے زیادہ ہیں میری ہلاکت کے خواہوں اور ناحق دشمن زبردست ہیں بس جو میں نے چھینہ نہیں مجھے دینا بڑا اے خدا تو میری ہماکت سے واقف ہے اور میری گناہ تجھ سے پوشیدہ نہیں ہے اے خداوند لشکروں کے خدا تیری آس رکھنے والے میرے سبب سے شرمندہ نہ ہو اے اسرائیل کے خدا تیرے طالب میرے سبب سے رسوہ نہ ہو کیونکہ تیرے نام کی خاطر میں نے ملامت اٹھائی ہے شرمندگی میرے مو پر چھا گئی ہے میں اپنے بھائیوں کے نزدیک بیگانہ بنا ہوں اور اپنی ماں کے فرزندوں کے نزدیک اجنبی کیونکہ تیرے گھر کی غیرت مجھے کھا گئی اور تجھ کو ملامت کرنے کی ملامتیں مجھ پر آ پڑی میرے روزہ رکھنے سے میری جان نے زاری کی اور یہ بھی ملامت کا باعث ہوا اور جب میں نے ٹاٹ اڑا تو ان کے لیے زرب المثل ٹھہرا بھاٹک پر بیٹنے والوں میں میرا ہی ذکر رہتا ہے اور میں نشہ بازوں کا گیت ہوں لیکن اے خدا تیری خوشنودی کے وقت میری دعا تجھ سے ہے اے خدا اپنی شفقت کی فراوانی سے اپنی نجات کی سچائی میں جواب دے مجھے دلدل میں سے نکال لے اور دھسنے نہ دے مجھ سے اداوت رکھنے والوں اور گہرے پانی سے مجھے بچا لے میں سیلاب میں ڈوٹ نہ جاؤں اور گہراو مجھے نکل نہ لے اور پتال مجھ پر اپنا موں بند نہ کر لے اے خدا مجھے جواب دے کیونکہ تیری شفقت خوب ہے اپنی رحمتوں کی کسرت کے مطابق میری طرف متوجہ ہو اپنے بندہ سے روپوشی نہ کر کیونکہ میں مصیبت میں ہوں جلد مجھے جواب دے میری جان کے آس پاس آ کر اسے چھڑا لے میرے دشمنوں کے روبرو میرا فدیہ دے تو میری ملامت اور شرمندگی اور رسوائی سے واقف ہے میرے دشمن سب کے سب تیرے سامنے ہیں ملامت نے میرا دل توڑ دیا میں بہت عداس ہوں اور میں اسی انتظار میں رہا کہ کوئی ترس کھائے پر کوئی نہ تھا اور تسلی دینے والوں کا منتظر رہا پر کوئی نہ ملا انہوں نے مجھے کھانے کو اندرائین بھی دیا اور میری پیاس بجھانے کو انہوں نے مجھے سرگا پھلایا ان کا دسترخوان ان کے لئے پھندہ ہو جائے اور جب وہ امن سے ہوں تو جال بن جائے ان کی آنکھیں تاریخ ہو جائیں تاکہ وہ دیکھ نہ سکیں اور ان کی کمریں ہمیشہ کامتی رہیں اپنا غزب ان پر انڈیل دے اور تیرا شدید کہر ان پر آ پڑے ان کا مسکن اجڑ جائے ان کے خیموں میں کوئی نہ بسے کیونکہ وہ اس کو جسے تُو نے مارا ہے ستاتے ہیں اور جن کو تُو نے زخمی کیا ہے ان کے دکھ کا چرچہ کرتے ہیں ان کے گناہ پر گناہ بڑھا اور وہ تیری صداقت میں داخل نہ ہو ان کے نام کتاب حیات سے مٹا دیے جائیں اور سادکوں کے ساتھ مندرج نہ ہو لیکن میں تو غریب اور غمگین ہوں اے خدا تیری نجات مجھے سر بلند کرے میں گیت گاہ کر خدا کے نام کی تعریف کروں گا اور شکر گزاری کے ساتھ اس کی تمچیز کروں گا یہ خدا مند کو بیل سے زیادہ پسند ہوگا بلکہ سینگ اور کھر والے بچڑے سے زیادہ حلیم اسے دیکھ کر خوش ہوئے ہیں اے خدا کے طالبوں تمہارے دل زندہ ہے کیونکہ خدا مند مہتاجوں کی سنتا ہے اور اپنے قیدیوں کو حکیر نہیں جانتا آسمان اور زمین اس کی تعریف کریں اور سمندر اور جو کچھ ان میں چلتا پھرتا ہے کیونکہ خدا سیون کو بچائے گا اور یہودہ کے شہروں کو بنائے گا اور وہ وہاں بسیں گے اور اس کے وارث ہوں گے اس کے بندوں کی نسل بھی اس کی مالک ہوگی اور اس کے نام سے محبت رکھنے والے اس میں بسیں گے آمین